انتہائی واجب الاحترام تمام دوستو السلام علیکم میرے بھائیو پندرہ ہزار کا بونڈ آگیا ہے اس بونڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی بار بہت بڑی فتوحات سے نوازا ہے یہ میری گوڑلک ہے کہ میں اکثریت میں پندرہ ہزار کا بونڈ وین کر جاتا ہوں اور سب لوگ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں اور لوگ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اقابلی ایسے لگتا ہے جیسے پندرہ ہزار کا بونڈ تجھ پر عاشق ہے تو یہ نصیب کی بات ہے میرے دوستو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے محنت کرتا ہوں کرم مالک نے کرنا ہے دعویٰ نہیں ہے دعویٰ کس چیز کا البتہ محنت اتنی کی ہے لاسٹ پٹی کی ویننگ کے لیے کہ انشاءاللہ اپنی کامیابی کا پروف میں لازمی دوں گا ہارڈ رابر چاہے میں اس میں وکری حاصل کروں یا مجھے شکست ہو میں اس کا اظہار کھلے دل سے کروں گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لاسٹ پٹی اپنے تمام ڈرہ کمپلیٹ کر کر جاتی ہے ہر بندے کی اپنی اپنی ایک نظر ہے اقابلی کی اپنی ایک نظر ہے اور میں اپنی کامیابی کو ضرور شیئر کروں گا آپ لوگوں کے درمیان اب بھی میں کچھ اپنی چاند ایک باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اگر ان باتوں پر بھی کسی نے عمل کر لیا تو یقیناً وہ بہت بڑے فائدے میں رہے گا میری یہ روٹین میں اپنے تمام دوستوں سے رکش کرتا ہوں تمام گروپس میں لگائیں میری اس ویڈیو کو میری ان روٹین کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں آپ کو فائدہ ہوگا بہت ٹاف کمپیٹیشن ہوتا ہے پوری فیس بک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں اس ٹاف کمپیٹیشن میں اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں عزت عطا کر دیتے ہیں انشاءاللہ میری یہ محنت جو میں نے تین ماہ سے اس پٹی کے لئے دن رات میں نے اس پٹی کی کامیابی کے لئے اے کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام ناکتین کو اور اپنے تمام دوستوں کو اس بات کا پروف کامیابی کی صورت میں دوں گا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اقابلی اتنی میبرشپ مانگتا ہے کیوں مانگتا ہے بھائی میں اپنے ٹارگٹ سے میں نے کبھی پیچھ اٹھنے کی کوشش نہیں کی الحمدللہ جن لوگوں کو مجھ پر ٹرسٹ رہے وہ میرے ساتھ ایک لاکھ تو کیا پانچ لاکھ کی بھی ایک دن میبرشپ کریں گے اور میں نے کئی مرتبہ کی ہے اب بھی جو کوشش میں دکھانے لگا ہوں ان لوگوں کے لئے ہے جو تذبذب کا شکار ہے کہ آیا اقابلی کے پاس جانا چاہیے یا نہیں تو میرے دوستو میں نے کبھی بھی میبرشپ لے کر گھرنٹی نہیں دی ساتھ چلنے کا وعدہ ضرور کیا ہے جس کسی سے اللہ تعالی مجھے رزق دے دیتا ہے اور لیتا ہے بھی میں سی سبیللہ ہوں میری محنت ہے میں رشوت کے طور پر یہ پیسے نہیں لوں گا جو میرے بچوں کا حق ہے وہ میں ویسے ہی لیتا ہوں لیکن جب تک میری زندگی ہے میں آپ لوگوں کی کامیابی کے لئے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں اور ضرور کھڑا رہوں گا اب یہ ایک ایسی ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھانے لگا ہوں یقیناً آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اسلام علیکم دوستو نظر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی تو میں ایک چیز آپ کو دکھا دوں چاہے تاگ لگے یا جفت جب تک یہ سسٹم نہیں چلے گا بونڈ آپ لوگوں کا پرنٹ نہیں ہوگا یہ سینٹر ایک ہے ساڑھے ساتھ سو میں اس کا ایک مقصد ہے آنے کا ہر سیگر کا کیلکولیشن کے ساتھ تلق ہوتا ہے بس اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہی روٹینز ہے یہی محنت ہے آگے جائیں پیچھے جائیں اوپر جائیں نیچے جائیں یہ ساتھ یہاں پر دوسری پٹی میں کیوں آیا یہ دو یہاں پر کیوں آیا دوسری پٹی میں نو پہلی پٹی میں کیوں آیا دف مرد بائی در جائیں پانی مرد بائی نیچے ہیں آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں اس ریسرچ کو محنت کہتے ہیں کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوا یہی سے سیکھنا پڑتا ہے زمانے سے زمانہ سب سے بہترین استاد ہے اور بہت بڑی کھولی کتاب ہے اسے پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ایک کا سینٹر ہے یہ پچھانوے چھے کراس میں لگ گیا سینٹر اس کا جفت ہی آئے گا دو تاغ یا دو جفت اس ٹنڈولے میں لگنا ضروری ہیں یہ دیکھیں جی یہ دو تاغ فرنٹ پر آگئے اب ہوگا کیا دوبارہ یہ سینٹر ایک آئے چھتیس ایک پر کراس میں نبے چار دو جفت اندر ہی آئیں اور اندر ہی آئیں گے یہ سینٹر اس کا جفت ہی لگے گا الحمدللہ تریسٹ ایک کے کراس میں دس چھے سینٹر جفت اور دو جفت اندر آگئے زیرو ایک انوے کے کراس میں سینٹر جفت اور باہر اور اندر دو جفت آگئے ایک انوے ایک کے کراس میں سینٹر جفت دو جفت اندر باہر آگئے اٹھتیس ایک کے کراس میں سینٹر جفت دو جفت اندر آگئے اب یہ ہے سولہ ایک کا ڈنڈولا اور یہاں پر میرے خیال میں دونوں جفت ہی اندر آنے چاہیے ہیں کیونکہ کراچی کے کلوزوں کا تو ساری دنیا کو پتا ہے چار چے کا کلوز ہے اور اگر اس تھیوری سے دیکھا جائے تو اگر دونوں جفت آجائے سینڈر جفت لگ جائے تو ویری گرن یار کیا دونوں جفت اندر آ سکتے ہیں یہ سب نصیب کی بات ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ سینڈ دونوں جفت اندر آ سکتے ہیں ہنڈر پرسن اب میں آپ لوگوں کو یہ رات کو میں نے ایک روٹین بنائی ہے میں نے دیکھا محسوس کیا کہ یہاں پر ان تین کلوزوں کی جمعہ تین بنی تو اس کا کوئی نہ کوئی تو عمل دخل ہوگا یہ ایک سوچ ہے میں آپ لوگوں کو اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہور کیا کریں یار یہ اوپن اور کلوز کی جمعہ اٹھ بنی تو یہ پہلی اور دوسری پٹیم ہے تو سب کو پہلی اور دوسری میں چیک کرو تو پھر چوتھی میں کیا ہوگا یار اس کی پانچ جمعہ بنی اوپن کی کلوز کے ساتھ تو آخری پٹی میں کیا ہوگا یار اس کا چار فرق آیا تو آخری پٹی میں کیا ہوگا یار اس کی پہلی پٹی میں آٹھ جمعہ یہ تو آخری پٹی میں کیا ہوگا اسی بات کو محنت کہتے ہیں اسی بات کو کیلکولیشن کہتے ہیں میں آپ لوگوں کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مستفید ہوں خود محنت کریں اور کامیابی حاصل کریں اور انشاءاللہ جو پہلی مرتبہ اس نے یہ تین جمعہ لگا دی کلوزوں کی تو نیچے جو پنگوڑا لگے گا اس میں تین جفت یا تین تاک کا آنا ضروری ہے اب جو آدمی دو جفت دو تاک کا پنگوڑا کلے گا وہ تو فارغ ہو گیا نا کیونکہ یہ روٹین ہی بہت بڑی ہے بہت سے لوگ اس بات کو فالو کریں دو جفت دو تاک کا پنگوڑا مت کلیں جب تک پنگوڑے میں تین تاک یا تین جفت نہیں لگیں گے آپ کا انام پرنٹ نہیں ہوگا یہ تین جفت لگے ایک تاک لگ گیا اور اوپن جو ہے انہی میں سے ڈبل ہوگا اوپر دیکھیں دو مرتبہ ساتھ اور نیچے یہ سسٹم بھی میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیں دوسری مرتبہ دو ہزار دو میں چھے چار دس دو بارہ یہ دیکھیں تین سگر تاک کے پنگوڑے میں لگ گئے اور اوپن ڈبل ہوگے تین کا آٹھ ہوگیا دو کے ساتھ دو ہوگیا پھر جناب یہ حرکت ہوئی دو ہزار چار میں چار ایک پانچ ساتھ بارہ یہ تین تاک لگ گئے پنگوڑے میں ایک جفت آگیا اور یہ پانچ کے ساتھ پانچ بھی ٹیلی ہوگیا ماشاءاللہ اس کے بعد یہ دو ہزار چار کی دو سو کی قرآن دادی ہے چھے سات پانچ بارہ یہ دیکھیں تین جفت پنگوڑے میں آگئے ایک تاک آگیا اوپن بھی ڈبل ہوگیا دو ہزار چھے میں چھے اور چھے بارہ تین فگر تاک آگئے ایک جفت آگیا اور یہ پانچ کا زیرو ہوگا اوپن بھی ڈبل ہو رہا ہے اس کے بعد میرے دوستو جہاں پر یہ مومنٹ ہوگی میں آپ کو فوراں اسی جگہ پر لے کر چلوں گا دو ہزار نو میں یہ مومنٹ ہوئی دوبارہ پانچ پائنٹ دس اور دوبارہ یہ دیکھیں تین فگر ادھر بھی تاک ہیں اور تین فگر ادھر بھی تاک آگیا یہاں تو تین ایک کی ریشو میں پنگڑا لگا ہے یہاں چاروں جفت چاروں تاک بھی لگ سکتے ہیں یہ بازین میں رکھیے گا اور یہ آٹھ کا تین ہو گیا الحمدللہ پھر جناب دو ہزار گیارہ میں آٹھ دو دس دو بارہ تین جمع بن گئی یہ دیکھیں تین جفت ادھر بھی تین جفت ادھر بھی اور یہ ایک کے ساتھ ایک ڈبل ہو گیا دو دار تیرہ میں یہ دیکھیں اس کی آٹھ نو سترہ چاری کی دور ایک تین جمع بن گئی ایک دو یہ تین جفت آگئے پنگوڑے میں اور تین کا آٹھ نو کا چار ہو گیا اوپن بھی ڈبل ہو رہا ہے سات پانچ بارہ یہ تین جمع بن گئی یہ تین جفت آگئے اور اوپن بھی اوپر سے ڈبل ہوا دو دار سولہ میں یہ تین جمع کلوڑوں کی بن گئی یہ دیکھیں ایک دو تین جفت لگ گئے اوپن بھی ڈبل ہو گیا دوستو میرے خیال میں یہ بہت بڑی روٹین ہے اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا یہ آٹھ چار بارہ ہیں اور آگے بھی اس کی ٹوٹل تینوں کا تین ہی ہیں اس کے آگے کہیں نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہاں پر بھی تین جفت یا تین تاک پنگوڑے میں یہاں پر بھی تین جفت یا تین تاک پنگوڑے میں فرینڈس یاد رکھنا چاہیے جو انسان گریٹ محنت کرتا ہو اس کے ساتھ لازمی آپ وبستہ رہیں ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں شجر سے وبستہ رہو اور امید باہر رکھ پھل ملے گا انشاءاللہ اور بہت بڑا پھل ملے گا انشاءاللہ اور اسی لاسٹ پٹی میں آپ کو ملے گا آپ مجھے بتائیے کتنی بڑے ہی میں نے باتیں آپ کو کلیر کی ہیں کہ تنڈولا میں دو جفت ادھر دائیں بائیں لازمی لگیں یا دو تاک میرے خیال میں دو جفت اندر آنے چاہیے اور جب کوئی بندہ دو جفت رکھے گا تو ظاہر ہی بات ہے وہ ایٹم ایڈکلی تین جفت کے ساتھ جائے گا اور ایک تاک کے ساتھ اگر آپ جانا چاہتے ہیں جو آپ کی اپنی پسند ہے اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے جو آدمی دو ساتھ کا اوپن کھیل رہا ہے اس کی اپنی ایک مرضی ہے یہ جب سے یہ بونڈ پیدا ہوا ہے یہ بھی اپنی پہلی پٹی میں دوسری جہن پر اپنے سیٹ میں اوپن ڈبل کر رہے ہیں نو کے ساتھ نو یہ دو دکے ہو گئے یہ دو دکے ہو گئے یہ چھے کا ایک کر دیا اس نے پانچ کا پانچ ایک کا چھے کر دیا پانچ کا زیرو کر دیا دو کا ساتھ کر دیا پانچ کے ساتھ پانچ اور یہ دیکھیں نو کے ساتھ نو تین کے ساتھ آٹھ زیرو میں کے ساتھ پانچ شے کے ساتھ ایک تین کے ساتھ آٹھ نو کے ساتھ چار پھر یہ دیکھیں دو چوکے کر دیئے نیلا بھی کر دیا اس نے پھر چار کا نو نو کا چار تو یہ دو ایکے کر دیئے اس نے اور یہ دو پانچ اب یہاں پر تو اس نے ڈبلنگی نہیں کی تو ثابت یہ واقع تین اٹھ ایک چھے چار نو کا اوپن it is very important in this game تو my dear friend آپ اپنے ساتھ چلیں ہم اپنی توری کے ساتھ چلیں گے ہم زیرو پانچ ایک چھے کا اوپن نہیں کھیلیں گے زیرو پانچ سوری دو ساتھ ایک چھے تین اٹھ چار نو کے اوپن کے ساتھ ہی ہم جائیں گے اب میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں یہ پہلی مرتبہ آٹھ کا کلوز لگا اس کے لگنے کی کیا وجہ میں نے دیکھا تو اس کی کراس میں یہ آٹھ کا ہی کلوز تین اٹھ کی صورت میں باہر نکلنا چاہیے اوپن بند کر پھر میں نے یہ دیکھا دوسری مرتبہ جب یہ آیا کلوز تو یہی پانچ کا کلوز صفحہ بن کر پانچ زیرو کا باہر نکلے پھر جب یہ آٹھ کا کلوز دوبارہ ساڑھے ساتھ سو میں آئے گا تو یہی نو چار کا اوپن باہر نکلے گا جو کلوز ہے وہ باہر نکلے گا یہ آٹھ کا کلوز آیا یہ دو ساتھ کا اوپن ایسے لگنا چاہیے یہ آٹھ کا کلوز آیا تو اس کے کراس میں یہ پانچ زیرو کا اوپن لگنا چاہیے تو یہ آٹھ کا کلوز ہے اٹھ سٹھ بھر موجودہ تو کیا یہ آٹھ تین کا اوپن ہو سکتا ہے کھیلنا کیونکہ آٹھ کا ڈجٹ موجود ہے یہ اوپن ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اوپن کی ایک خوبصورت تھیوری دکھاتا ہوں جب بھی دو کلوزوں کی جمعہ آٹھ بانجے دو کلوزوں کی جمعہ دوسری اور تیسری میں آٹھ بانجے یہ پانچ اور تین آٹھ بانگے نیچے چار نو کا اوپن پندرہ ہزار میں یہ سات اور ایک آٹھ بانگی نیچے چار نو کا اوپن پندرہ ہزار میں دوسری اور تیسری پٹی میں آٹھ جمعہ بنگی کلوزوں کی چار نو کا اوپن پھر یہ آٹھ جمعہ بنگی چار نو کا اوپن پھر یہ آٹھ جمعہ بنگی چار نو کا اوپن پھر یہ آٹھ جمعہ بنگی یہ چار نو کا اوپن اب یہ آٹھ جمعہ ہے اور یہاں پر چار نو کا اوپن لگ سکتا ہے فرنڈز دیکھ لیں کتنی اچھی جال ہے اب جب آپ دیکھیں یہ تینوں سینٹروں کی جمعہ ساتھ بانجے یہ میری پرانی روٹین ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ دونوں کلوزوں والی بھی آپ نے دیکھی ہوگی سابقا ویڈیو میں اور یہ بھی میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ جمعہ بنگی سنگل نو کا اوپن یہ تینوں سینٹروں کی جمعہ آٹھ دو داست چی سولہ ساتھ بانگی سنگل نو کا اوپن یہ چھینویں دین سب کو یاد ہوگا میرا یہ تینوں سینٹروں کی جمعہ ساتھ بانگی سنگل نو کا اوپن الحمدللہ پیران میں بھی میرا ویننگ ہوا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا چار اور تین ساتھ سنگل نو کا اوپن اب یہ چھے اور ایک ساتھ ہے کہتا ہے یہاں پر سنگل نو کا اوپن آئے تو تاکہ فگر اس کے بڑی تیوری ہیں تاکہ فگر لگنا ضروری ہے یار اگر یہاں پر دو جفت لگ جاتے ہیں تو تاکہ فگر تو یہاں پر لگ سکتا ہے اب ساری دنیا چار اور چھے کے فگر کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے یہ ڈراہ ہے کہ پھدو کا تاجہ والدہ نہیں ہے جفت میں بانویں بھی ہے اٹھانویں بھی ہے نبی بھی ہے اس کا مقصد اگر جفت اور ستانویں کا آگڑا بھی بڑا زبردست ہے ایکانویں ستانویں کا ایکانویں چھے نویں میں نو کے اوپن کے ساتھ مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے پاس اندر کا آگڑا کیلئے رہا ہے فرق کے ساتھ بھی اور جمع کے ساتھ بھی اور میرے پاس صفح اور سینٹر کی جمع بھی کلیر ہے الحمدللہ میں اپنے ممبران کو دوں گا اور میرے پاس پنگوڑے کی جمع بھی کلیر ہے ٹنڈولے کی جو آدمی میرے پاس آئے گا میں اس کو سنگل پنگوڑے کی جمع دوں گا میرے پاس الحمدللہ میں چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیک آگڑے کی جمع بھی کلیر ہے فرق بھی کلیر اور میرے پاس الحمدللہ اتنا پیارا بیگ آگڑا ہے میں اپنے ممبران کو دوں گا جتنی میں کوشش آپ لوگوں کے لئے فری کر سکتا ہوں وہ میں نے کر دیا اب آپ جانے آپ لوگوں کی قسمت جانے باقی جو بھی ہے وہ سب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری ایک ایفٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھا دیں گا کیا یاد کریں آکڑے کی جمع یہ ایک تاکہ اوپن ہے تاکہ سال ہے ایک چھے چارنوں کی جمع لگے ایک سال چھوڑ کر ایک چھے چارنوں کی جمع لگے ایک سال چھوڑ کر ایک چھے چارنوں کی جمع لگے ایک سال چھوڑ کر ایک چھے چارنوں کی جمع لگے ایک سال چھوڑ کر ایک چھے چارنوں کی جمع لگے ایک سال چھوڑ کر ایک چھے چارنوں کی جمعہ لگے اب لاست پٹی ہے ایک چھے چارنوں کی جمعہ لگے یہ پنڈی آئے جب بھی ساڑھے سات ہزار میں دو اور تین پانچ مرتبہ جابہ پیچھے آئیں گے تو دس کا آگڑا پرنٹ ہو گیا اس کو میں پہلے نشان لگا لوں ایک چار پانچ یہ پنتالیس کا آگڑا ہے یہ پنڈی یہ پہلے میں نشان لگا لوں دو تین پانچ سنتیس دو تین پانچ سنتیس یہ پنڈی ہے سترہ یہ لگ گیا ایک چھے چارنوں کی جمعن کا کورڈ ہے ایک چھے پانچ چھانوے پنڈی دو تین پانچ پانچ چھانوے دو تین پانچ پچپن اور لاسٹ یہ ہے فرنڈز یہ دیکھنے یہ پنڈی آئے پانچ درہ کراس میں ایک چھے چارنوں کی جمعن پنڈی آئے ساڑھے سات ہزار میں ڈبل زیرو گیارہ پر کراس میں پنتالیس ایک چھے چارنوں کی جمعن پنڈی آئے چرنجا پر کراس میں پچپن ایک چھے چارنوں کی جمعن پنڈی آئے انتالیس پر اس کے کراس میں سنتیس ایک چھے چارنوں کی جمعہ پنڈی آیا سترہ پر اس کے کراس میں چونسٹ ایک چھے چارنوں کی جمعہ پنڈی آیا چوراسی پر اس کے کراس میں چھانویں ایک چھے چارنوں کی جمعہ پنڈی آیا سترہ پر اس کے کراس میں چورانویں ایک چھے چارنوں کی جمعہ پنڈی آیا بتیس پاس اس کے کراس میں یہ لگ گیا دو اور تین پانچ پچپن ایک چھے چارنوں کی جمعہ پنڈی آئے اونسٹ چار پر ڈیٹ پر آگر ہم نے یہاں پر مومنٹ کرنی ہے ایک چھے چار موکی جمع فرنڈز یہ میں آپ لوگوں کو سنگل جمع کلیر کرنے لگا ہوں یہ سات میں تین مائنس چار پندرہ سو میں جب بھی چار مائنس لگ دے اس کے کراس میں ایک چھے کی جمع اور ایک مرتبہ اس نے ایک فرق لگایا تھا اور اس کے اوپر اس نے ایک چھے کی جمع دیوئی تھی جیسے یہ ایک ہے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھنا ستاسی کا اکڑا پرنٹ ہو گیا چار میں زیرو مائنس چار پندرہ سو کے بانڈ میں جب بھی چار مائنس یہ لیٹس چیز ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کو یہ میں بات دعوی سے کہتا ہوں انشاءاللہ میری یہ روٹین پورے فیس بک پر پورے یوٹیوب پر نہیں ہوگی کیونکہ میں خود محنت کرتا ہوں یہ چار فرق آگیا اور یہ دیکھیں اس کے کراس میں ایک کی جمع لگ گئی یہ چار فرق آگیا ساتھ میں تین مائنس چار اس کے کراس میں یہ ایک فرق لگ گیا تھا لیکن اوپر اس نے ایک کی جمع پرنٹ کی ہوئی تھی یہ چار کا فرق لگ گیا ساتھ میں تین مائنس چار اس کے کراس میں اس نے ایک چھے کی جمع لگانی تھی سینتیز لگا دی یہ تین میں سات مائنس چار اس کو باہر بے جو تین میں سات مائنس چار اس کے کراس میں یہ ایک کی جمع پرنٹ ہو گئے آٹھ میں چار مائنس چار اس کے کراس میں چھے کی جمع پرنٹ ہو گئے نو میں پانچ مائنس چار اس کے کراس میں ایک کی جمع پرنٹ ہو گئے دو میں چھے مائنس چار اس کے کراس میں چھے کی جمع پرنٹ ہو گئے اب لگا ہے چار میں آٹھ مائنس چار تو اوپر تین جمعیں لہٰذا کیا یہاں پر ایک چھے کی جمع پرنٹ ہو سکتی ہے چلے میں آپ کو اپنی ایک خوبصورت تھیوری اور دکھاتا ہوں یہ بہت بڑی میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں وہ بھی یار یہ وہ نئی چیز ہے وہ ابھی میں رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میرے دوستو چارنوں کے لنک کی بہت بڑی باتیں ہیں ایک چھے کا لنک بھی بہت بڑا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پروف کرنا بہت زیادہ بڑے میرے پاس تو بہت بڑا مواد ہے دوستو جس آدمی کا دل کرتا ہے میرے ساتھ لاس پٹی کی ممبرشپ کرنے کو اور میں اس کے لیے انشاءاللہ اس کو ویلکم کہوں گا اور یقیناً یقیناً انشاءاللہ میں ترمیم کرلوں گا تھوڑی بہت ممبرشپ میں کمی کرلوں گا کیونکہ دوستوں کا اسرار بھی ہے تو جو آدمی میرے ساتھ گریڈ ممبرشپ کرے گا انشاءاللہ اس پٹی میں میں آپ لوگوں کو ٹنڈولا پنگوڑا گرنٹڈ آگڑا ون کرواؤں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کو ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ